تیرا باپ آیا نائس لکنگ آمیر کیا کیا یہ انگلیز میں باک ویسے جلتا تو ہے مجھ سے یہ آہ یار میں بتا دوں آئے کیا کیا گیا تو یا لڑائی ہو جائے گی نا نا تُو بتا یار کیسی بات ہے کر رہی ہے دیکھ یا میرا نام مطلب لیے صحیح ہے دیکھ نائس مطلب فیملی اچھا اور لکنگ مطلب سواروں سے بھری پڑی ہے تمہاری فیملی سواروں سے بھری پڑی ہے اچھا آج دیکھ اس کا کیسا بھسرا میٹانتا ہوں میرا نام مطلب لیے بھائی بھائی یار مستق کوئی بھی کام بھی ہوتا گرت گرت بیاس جڑمتی ہوچ سجان رسری آوت چاہتے ہیں سلپڑ پرت نیزان ارے بھائی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ارتار بھائر بھائر بیاس کرنے سے بھتین بستشک بھی کام کرنے لگتا ہے کام کرنے لگتا ہے مل جاؤ تم مل جائے دنیا اور نہ کچھ چاہوں میں تو ہی تو سب کچھ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے موں پر تیرے اور میرے موں پر میرے ہیں دانس تک اپنی زندگی میں ایک روپیہ نہیں کمائیا نہ تم نے کچھ خاص کام کرا کرا کیا تم نے اپنی زندگی میں یار تیرے بھائی نے پوری زندگی اپنی حجت کمائی ہے اس کے جیسی آنکھیں دوسری کہاں بنی ہیں ان آنکھوں میں کھونے والے کبھی نہ ملے اس کے جیسی آنکھیں دوسری کہاں بنی ہیں میں ہی نہیں پاگل ہوا اس کے عشق میں میں ہی نہیں پاگل ہوا اس کے عشق میں کیا من تر بڑھوں میں کیا تن تر کروں میں آنکھوں کی چاہت تجھے بھی دکھائی دے پرین کی نئیہ ہے رام کے باروں سے بچوں گل مدر سٹے تھا تو تم نے اپنی اپنی ماں کو کیا کیا گفٹ دیا ٹوپے سے شروع کرتے ہیں میں نے کچھ نہ دیا بس امی سے پانچ سو روپے اُلٹا لے لیے میں نے تو ارے جاہل بلدو تُو نے کہا دیا بیٹا ماسٹر جی لوگ ڈاؤن کی ویسے حالات ایسے ہی تھی تو بس میں نے بھوکے دیا بھوکے ارے نہیں لوگ ڈاؤن میں بھوکے چھوٹے ورے بیٹا تُو نے کیا دیا ماسٹر جی میں نے کچھ نہیں دیا میں نے کچھ لکھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ماں نہیں ہوتی ارے آج تو میں جرور سننے چاہوں گا تُو نے کیا لکھا ان لوگوں کے لیے چل دی سنا سنیے گا شاید آ جائے وہ رو نہ سن کر مجھ کو بے وجہ رولا دے کوئی میں نے کئی روز سے کھانیا نہیں کھایا اس محبت سے کھلا دے کوئی مجھ کو خواہش نہیں نہ ملے یہ دنیا مجھ کو بس ایک خواہش ہے میری ماں سے ملا دے کوئی بیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آن چل مجھ کو بس ایک خواہش ہے مجھ کو بس ایک خواہش ہے اگر بچت کرنا سیکھنی ہے نا تو لڑکیوں سے سیکھو لپسٹک کو صرف نیچے والے لپس پہ لگانے کے بعد نیچے سے کاپی کر کے اوپر پیسٹ کرنے کا جو ٹیلنٹ ہے نا الٹی میٹ ہے بھائی ایک بات بتاؤں اگر سارا زمانہ بھی میرا ہوتا نا پھر بھی میں تیرا ہوتا ایک لڑکا بھری دوپیر میں مندر کے باہر بھول بیچ رہا تھا وہ بھی ننگے پاؤں لوگ اس سے بھاوتال کیا جا رہے تھے وہاں سے ایک انسان پسار ہوا اس نے اس کے پیر دیکھی اسے بہت دکھ ہوا وہ بھاگتا ہوا گیا اور پاسی کی دکان سے اس کے لیے بوٹ لے کر آیا اس لڑکے سے کہا کہ جلدی سے پہنڈ لو اس لڑکے نے پھٹا پھٹ پہنڈ لیا وہ بہت خوش ہوا اس نے اس آدمی کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بھگوان ہونا آدمی گھبرا کر بھولا نہیں بٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو لڑکے نے کہا تب تو آپ پکا بھگوان کے دوست ہو کیونکہ کل ہی میں نے پرارتنا کرتے ہوئے بھگوان سے کہا کہ میرے پیر بہت جلتے ہیں مجھے بھوٹ لا کر دے دو انسان کی آنکھیں بھرائی وہ مسکراتے ہوئے چل دیا اور اس نے سوچا کہ بھگوان کا دوست بننا اتنا کٹھن نہیں ہے قدرت نے دو ہی نیم بنایا ہے یا تو سب کو چھوڑ کر آؤ یا تو سب کچھ دی کر ساتھ لے جانے کی کوئی ویوستہ ہے ہی نہیں یہ کو تہوتی ہے ویران Original جیورے گرر جیورے گریہ España یوڑے مانک باگ چلو گے چلیں گے میڈم دوسروں پر لگیں گے نہیں پچاس لگتے ہیں نہیں میڈم دوسروں پر لگتے ہیں دیکھ لو بھلے توسرا کوئی چلو ٹھیک ہے آج آگے میم اور بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو بھائی ارے یار زندگی پر دکان ہی سمال ہوگی اگر بچ پر میں ماں کی بات سنی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا کیا کہتی تھی تمہاری ماں ارے جب سنی نہیں تو بتاؤ کیسے کہ گر کر سنبھلنا بھی ایک سیکھ ہے جو مانگنا پڑے وہ عشق نہیں وہ بھیک ہے اور یوں ہی ہر بات پر میں مسکراتا نہیں یوں ہی ہر بات پر میں مسکراتا نہیں مسکراتوں کے پیچھے چھپی ایک چیخ ہے جو تم سن لیتی تو کیا بات تھی کیا ہوا نہیں سنا پھر بھی ٹھیک ہے سو درد ہے سو راہ دین سب ملا دل نشی ایک تو ہی نہیں ایک تو ہی نہیں